جی حکومت طرف سے چند روز پہلے پٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی تھی جس میں بازیہ کمی تھی دس روپے پٹرول کی قیمت اور تیرہ روپے ڈیزل کی قیمت میں کمی کی گئی ہے لوکل ٹرانسپورٹ نے اس زمن میں قیمتیں قرائیوں میں کمی کی ہے یا نہیں کی آئیے جانتے ہیں لوکل ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنے والے لوگوں کی زبانی دس روپے فرہاڑ کر کے عالمی سطح تھے پٹرول سستہ ہونا ہے وہ اسی صرف ٹرانسپورٹ نے پوچھ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ نے قرائے کیوں نہیں سستکتا جتنے لوازمات ہیں زندگی ساڑے تو آڑے ہیں اتنے ہی ٹرانسپورٹ نے ہوئی ہے اسی نہیں کہنا ہے کہ دس روپے سستہ ہوئی چینی کرو آٹا کرو باقی جوڑی چیزیں ہیں او کرو لوٹ مار کم کرو ایک ٹرانسپورٹ نے اسی چڑھ گئے ہے کہ قرائے کیوں ہی سستہ ہوئی میں دینا یہاں انہاں حق بڑھنا ہے اگلے میرے پھر پٹرول بینگا ہوسی اوک ایک ارسان ٹرانسپورٹ پھر ہوتا آدھے سانہ دس روپے نلکیڑی کمی ہوئی چورو تسی کرو پٹروس بجری سستی کرو گیس سستی کرو آٹا کرو چینی کرو جی چھا بجان ایک کلر سیدن یہ گڑیاں یہاں کرایاں کم ہویا ہے دس روپے پہلے ایک سو ساتر سا ہونے ایک سو پچھ پنجا ہو گیا ہے دس روپے پہلے یہ کتنا کرایاں لیتے تھے راجہ بزار سے گجرخان دس روپے پر سواری کم کیا ہے پہلے دو سو دس تھا اب دو سو لے رہے ہیں پنڈی سے گجرخان تک راجہ بزار سے گجرخان تک گجرخان دو سو دس تھا اب دو سو لے رہے ہیں جی حکومت کی طرف سے پٹرولی مسلمات میں واضح کمی ہونے کے باوجود بھی ٹرانسپورٹر اپنی منمانی جاری رکھے ہوئے ہیں کرائیوں میں کمی ابھی تک نہیں کی انہوں نے جب ہم نے مسافروں سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جی ابھی تک جو راجہ بزار سے گجرخان جانے والی بس ہے اس میں دو سو دس روپے کرایا ہے اور دو سو دس روپے ہی وصول کیا جا رہے ہیں اور جو راول پنڈی راجہ بزار سے کلر سیدہ جانے والی کوسٹر ہے اس کا کرایا ایک سو ستر ہے اور ابھی تک ایک سو ستر روپے ہی وصول کیا جا رہے ہیں کرائیں ایک روپیہ بھی کمی نہیں کی اس پر سیکٹری آئی ٹی اے کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو جو کہ ریلیف ملا ہے پیٹرول کی مد میں ٹرانسپورٹرز کو وہ عام عوام تک پہنچانا بھی ضروری ہے جی